بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسرائیلی موڈل پلس انڈیا میں اس وقت نافذ ہونے جا رہا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ ایسی عجیب و غریب ترقیبیں اسرائیل نے انڈیا کو سکھا دی ہیں جو سروع زمین پر انہوں نے کبھی نہ سیکھی ہوں گی یو پی اتر پردیش یہ وہ جگہ ہے جو اگلا گجرات بننے جا رہا اور یہ اس وقت گجرات پلس ہوگا گجرات میں تو انہوں نے مسلمانوں کو زندہ جلایا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انہوں نے اتر پردیش کے اندر وارننگ جاری کی ہے گورنمنٹ کی جانب سے اور کہا ہے کہ اگر کوئی شخص احتجاج کے لیے نکلا تو اس کی پراپٹی ضبط کر لی جائے گی یعنی اس وقت جو اتر پردیش کے اندر 20% مسلمان ہیں یہ بنتے ہیں تقریباً 4 کروڑ اور 30 لاکھ کے قریب مسلمان بنتے ہیں یعنی آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں ساڑھے چار کروڑ مسلمانوں میں سے کوئی احتجاج کے لیے نکلا تو اس کی پراپٹی ضبط کر لی جائے گی چاہے اس کی کوئی دکان ہے وہ کوئی نوکری کرتا ہے نوکری سے نکال دیا جائے گا یہ انہوں نے اسرائیل سے ایسی چیز سکھی ہے جو آج سا کروئے زمین پر کبھی کسی نے کوئی کام نہیں کیا یعنی اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کام کس طرح کریں گے یہ ہندووں کے لباسوں میں آئیں گے اور پراپٹی اس کو جلائیں گے اور نام لگائیں گے مسلمانوں پر بھی کچھ مسلمان پہلے نکلے ہوئے ہیں اور ان کی پراپٹیاں کبزے میں لیں گے اور نکالتے جائیں گے ان کو گھروں میں اور انہوں نے جو کیمپس بنائے ہیں یعنی وہ والی کیمپس اب یہ بنا رہے ہیں جہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو قید رکھنا ہے وہاں پر جا کر ان کو آباد کر دیں گے اور کئی مسلمان جب اس میں اپنی پراپٹی جاتے ہوئے جب کوئی دیکھے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ لڑنے کے لیے آگے جائے گا تو پھر لڑائی ہوگی اور اس وقت انہوں نے دو سو تیس ایسے مسلمان ہیں جن کو پہلے نوٹس جاری کیے ہیں اور اس کے بعد اب وہ پورے اتر پردیش میں یہ کام کرنے جارے ہیں اب یہ کام وہ پورے انڈیا میں آگے لے کر جائیں گے ہر جگہ پر جو استجاج کرے گا اس کو سی سی ٹی وی فٹیج کے ذریعے ٹریک کریں گے اور جو استجاج ایون کے نئی بھی کرے گا زبردستی گھس کر مسلمانوں کو نکالیں گے یہ اب یہ پلان لانے جارے ہیں قائدی آزم جانتے ہیں کس وجہ سے انہوں نے ان کی یہ چیزیں دیکھی تھی انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی آپ نے کتابوں میں پڑھا گا شدی تحریک اور سنگٹنگ تحریک یہ بیسیکلی سنگ پریوار نے کی تھی سنگ پریوار جو مودی اور یہ سارے آج کیا ہے یہ انہی کے کڑی سے نظر آرہے انہی کے بچے ہیں جو آج یہ بڑے ہوئے سنگ پریوار آپ سمجھ لیں جس طرح یہودیوں میں سہونیت ہے جو کہ کٹر صرف یہ مانتے ہیں کہ اس روح زمین پر ہمارا حق ہے رہنے کا اور دجال کا وہ انتظار کرے ہیں انہوں نے تحریک شروع کی تھی کہ مسلمان ملیچ ہے یعنی اس کو پلیت کہتے ہیں یہ جس کومے سے پانی پیلے اسے پانی نہیں پینا ان کو یہاں سے نکالے دو طریقے ہیں یا تو ان کو ہندو کر لیں اگر نہیں ہوتے تو ان کو اس روح زمین سے نکالے یہ ہوتے کون ہے ہزار سال ہم پر حکومت کرنے والے یہ وہ بیسیکلی ان کی نسل تھی سو سال انہوں نے ویٹ کیا آج دیکھ لیں قائد عظم نے جو ان کے بارے میں سوچا تھا وہ سچ ہو رہا ہے اب یہ پورے یہاں پر موڈل نافذ کرنے جا رہے اب دوسری چیز دیکھئے جب مسلمان جلتے ہیں یا مریں گے یا خدا نہ صلی اللہ کبھی بھی نہ کرے مسلمانوں پر یہ تکلیف کا وقت آئے ساری زندگی ہندوستان کا مسلمان دیکھتا رہا کشمیر کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا ایون کے کوئی مدد اگر گئی تو پاکستان سے گئی لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا اس ساری صورتحال میں اب پورے اتر پردیش میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے یہ اتر پردیش میں یہ موڈل لانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایسا ایسا پورے انڈیا میں یہ کام کریں گے اب وہاں پر ایک اور صورتحال پیدا ہوگی جب مسلمان دیکھے گا کہ مجھے مسلح ہونے کی ضرورت ہے تو وہاں پر یہ چپکے سے دائش کو لانچ کر دیں گے دائش اندر گسا دیں گے اب دائش کیا کرے گے آ کر وہ کہے گے ہم تمہیں نجات دل آتے ہیں یہ جس طرح افغانستان کے اندر انہوں نے کیا اب دائش لنڈے کے لیے آئے گی بیسیکلی وہ انہی کے لوگ ہوں گے ان کے ذریعے یہ نچلی ذات کے ہندووں کو یا عیسائیوں کو یا جین یا دوسرے لوگوں کو ماریں گے اپنے برہمن کو بچائیں گے ہندووں کی دوسری کیٹیگری ان پر حملے کروائیں گے کسی لوگوں کو مروائیں گے اور پھر کہیں گے کہ دائش آگئی ہے اور اس کے پیچھے پاکستان ہے اور ایک نیا کھیل شروع ہو جائے گا اس کو تعبیر کیا کمال طریقے سے جس کی جتنی تعریف کی جائے کمال ہے نعمت اللہ شاہ ولی انہوں نے کہا تھا ہندوستان میں فتنہ پیدا ہوگا جس کے بعد غازیان اسلام لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے آپ سوچ سکتے ہیں اس فتنے کی گہرائی کتنی زیادہ ہے آپ مانے یا نہ مانے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا غزوہ ہند کی طرف معاملہ جا رہا ہے دنیا سروع زمین پر جو مرضی کر لے آپ کی آرمی اس وقت انپوٹ دے رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسیا انپوٹ دے رہی ہے پرائم انسٹر آپ کا آکر کہہ رہا ہے ڈی جی آئی ایس وی آر آکر کہہ رہے ہیں آپ کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے آپ کا آرمی چیف کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے اور وہ جوانوں کے پاس تبکی دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو بتائیں کیا ہماری آنکھیں بند ہیں ہم جتنا مرضی کہہ لیں آج ہے کل ہے لوگ کسی طرح اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں انڈیا کے اندر دیکھیں انہوں نے سو سال سٹرگل کی ہے جا کر آج ان کو اقتدار ملا اور اب وہ کرنے جا رہے ہیں اسرائیل اس کے پیچھے بیٹھا وہ طاقتیں وہ بیٹھ کر مزے لے رہی ہیں اسرائیل نے امریکہ کے ذریعے انڈیا کو یہاں پر پسا دیا ہے اور یہی تک کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ انڈیا کو دھکا دے کر اگر خود پیچھے ہو جائیں گے پھر ان کو لڑنے دیں گے پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اب انڈیا میں یہ کام ہونے جا رہا ہے کہ جو احتجاج کرے گا اس کی پروپٹی ضبط کر لی جائے گی بتائیں اس ساری صورت اعلی میں آپ نے روئے زمین پر کوئی ایسا تماشا دیکھا ہو تو بتائیے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں